یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اسلام علیکم ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی اسٹوڈیو سے اسپیشل پوڈکاسٹ پرگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی نسبان ترنم حامد آج کا پرگرام جس موضوع پر ہم کریں گے وہ ہے انسانی ترقی اور محولیاتی آلودگی میں اضافہ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ انسان نے جتنی ترقی کی اتنا ہی محولیاتی آلودگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا ایک طرف آبادی بڑھی تو دوسری طرف جہاں رہائشی سلسلے بڑھے وہاں جنگلات میں کمی آگئی اور جنگلات کی کمی نے بھی محولیاتی مسائل میں بے حد اضافہ کیا اور پھر ضرورت شد و مت کے ساتھ اس چیز کی محسوس ہوئی کہ درخت جو ہیں ان کو لگانے کی جو تعداد ہے ان میں اضافہ کیا جائے آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہماری آج کی مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعریف میں آپ سے کرواؤں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد عاصف مجید صاحب آپ ہیں ڈائریکٹر انوائرمنٹ سیڈی اے آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہر محولیات ڈاکٹر ایجاز احمد موجود ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے جی بہت شکریہ اور جناب سوال میں سب سے پہلے آصف صاحب آپ سے کروں گی ڈائریکٹر محولیات ہیں آپ اور سوال یہی کہ جیسے جیسے انسان نے ترقی کی عبادی میں اضافہ ہوا مسائل بڑھے محولیاتی آلود کی بڑھی اور موسمیاتی تبدیلی کا ریزلٹ ہم نے دیکھا ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ جنگلات میں اضافہ کیا جائے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی اب انسان جیسے جیسے دیکھیں عبادی بڑھتی جاری ہے تو انسان نے اپنے رہنے کے لیے کوئی مکان تو ملانے تو وہ بھی ضروری ہے آپ اس کو نہیں ختم کر سکتے ہیں لیکن جب وہ انسان مکان ملاتا ہے پھر وہاں جو پہ ہی آلڑی نیچرل ویجیٹیشن ہوتی ہے اس کو کٹتے ہیں اور پھر وہاں پہ اپنا مکان ملاتے ہیں تو اس کو بھی ہم روک نہیں سکتے ہیں لیکن وہ جو نیچرل ویجیٹیشن کو یا نیچرل پودوں کو کٹا گیا تھا اس کی جگہ پھر مزید نئے پودیں بھی لگاتا ہے اور لگائے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے ملکی سطح پر جو ہے وہ مختلف قسم کے پلانٹس چال رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو اسکیمز چال رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے جو آلڑی ہمارے پاس نیچرل فارس ہوتا ہے اس میں اس کو کیسے مزید سٹینٹن کرنا ہے اور جہاں پر جو ہمارا نیچرل فارس جو کہ عبادی کے لیے بنائے گیا ہوتا ہے اس کو بھی سٹینٹن کرنے کے لیے پھر وہاں پر باقیادہ پلانٹس چال رہے ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کی پھر ایفورسٹیشن کی سکیمزیں بھی لانچ کی جاتے ہیں اچھا آسل صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں جو محولیاتی تبدیلی آئی اس نے بہت زیادہ پوری دنیا میں بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ ہم نے سات سات ترخت لگائے جنرلات میں اضافہ کیا تو اس کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آیا اصل میں اس طرح ہے کہ جو پاپولیشن پریشر آبادی ہے پوری دنیا میں وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جیسے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے پھر اس میں انڈسٹریلائزیشن انڈسٹری بھی بڑھتی جا رہی ہے اس پاپولیشن کی ضروریات پورا کرنے کے لیے انڈسٹری بھی اسی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو جو انڈسٹری بڑھ رہی ہے پھر انڈسٹری سے جو مختلف قسم کے دوئیں اور جو چیزیں نکلتی ہیں وہ ہمارے ماحول کو مزید جو ہے پولوٹ کرتی ہیں زیادہ ہم دور نہ جائیں تو اگر صرف اپنے شہر کو اسلامباد کو دیکھ لیں یا اپنے ملک کو دیکھ لیں تو اس میں دو چیزیں جو نائس پولیشن اور ائر پولیشن نائس بھی ایک پولیشن ہے ائر بھی ایک پولیشن ہے تو اس آبادی کی وجہ سے اور پھر اس آبادی میں جو ہم مین آف ٹرانسپورٹیشن جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے دھوئیں سے ان کی دس کی امیشن سے نائس ائر پولیشن بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کو ایٹومیٹکلی جو آپ کا ایٹموٹ فیر ہے اس کو پولوٹ کرتی ہے اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلی اگر ہم شجرکاری مہم کی بات کریں اور اس مرتبہ اس سال جو شجرکاری کی مہم شروع کی گئی ہے ان میں ہم نے ایک فرق دیکھا پچھلے سالوں میں پودے لگا دیے جاتے تھے اور وہ ایک تناور درخت نہیں بنتے تھے کہیں وہ سلسلہ وہیں منقطع ہو جاتا تھا اس مرتبہ ہم نے ایک تبدیلی دیکھی تبدیلی یہ دیکھی کہ پودے کو ایٹاپٹ کرنے کی پولیسی سامنے آئی ہے اس شجرکاری مہم میں اس پر اتنی توجہ دی گئی ہے اس کے حوالے سے میں رسلنے والوں کو بتائیے گا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے حکم پر اور ان کے ویجن کے مطابق جو ہے اس دفعہ ہم نے پودے اور شجرکاری کی مہم جو ہے ناقاس کی ہے لیکن اس میں جو جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایک منفرد چیز کیا ہے کہ ہم نے لوکل کمیونٹیز کو جو لوکل لوگ ہیں اس میں ہم نے اگر میں کہوں گو نہ کہ ہم نے اس میں ایک پارٹیسیپیٹری اپروچ کے ذریعے کام کو شروع کیا ہے لوکل لوگوں کو ساتھ کمیونٹیز کو سوشل جو سیٹ اپ ہے اس کو ساتھ انوارف کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ ہمارے سرکاری جنگلات میں بھی پودے لگانے میں مدد کریں آپ اپنے نام کا پودا لائیں خود پودا لے کریں ہمارے سرکار کے جنگل میں آپ لگانا چاہتے ہیں ہماری کسی گرین بینڈ میں لگانا جاتے ہیں آپ کسی سرکاری سکول میں لگا جاتے ہیں یا آپ اپنے ہی کسی گلی یا محلے میں پودا لگانا چاہتے ہیں آئیں ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے پودا لگائیں اور اس کو پودے لگانے کے بعد پھر اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیں اس کو ہم نے نام دی ہے ایڈاپشن آف پلانٹ آئیں اور ہر بندہ جو ہے اگر ہمارے بیس کروڑ عوام ہے اگر بیس کروڑ عوام ایک پودے کو بھی ایڈاپ کر لے کہ اس کو لگانے سے لے کر اس کے پروان چڑھنے تک وہ اس کو جیسے بچے کو اڈاپ کرتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں ایسے بچوں کو پالنا انسان کے بچے کو پالنا اور پودے کو پالنا ایک برابر ہے اچھا بلکل بہت اچھی ویسے یہ پولیسی ہے ڈاکریزا سب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب اس اڈاپشن آف پلانٹ کی پولیسی کو انٹریڈیوز کیا گیا اور اس کو انپلیمنٹ کیا گیا ہے تو عوامی سطح پر آپ کو کیا ریسپونس نظر آیا لوگوں کا نیادی طور پر جب بھی کوئی چیز شروع ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو اس کی میکنیزمز اور اس کے بارے میں اتنا اندازہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ کیمپین جس طرح اڈاپشن کے حوالے سے گودھ لینے کے بات تو ہو رہی ہے اگر اس کو کنٹینوس لی دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہوگی انشاءاللہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہر کوئی شخص بچہ ہو یا بڑا ہو جو محولیاتی تبدیلی اور کلائمٹ چینج کی جب ہم بات کرتے ہیں جس آپ نے شروع ہی کہا اس کا شکار ہو رہا ہے کسی نہ کسی حد تک تو لوگوں کو اس چیز کا شعور ہے کہ اگر پودے چونکہ کاربن سنگھ ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائٹ کو ایبزارب کرتے ہیں گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں سایہ جو ہے وہ دیتے ہیں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے تو ان کی افادیت اور ان کے جو بھی فنکشن ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو تو آگئی اچھی خاصی ہے لیکن اب یہ جو ہے ایک موقع فراہم کرنے کا جو مقصد بنیادی طور پر یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہ اس میں شامل ہوں جب وہ اس میں شامل ہوں گے اس کی حفاظت بھی کریں گے ابھی اگر کوئی جنرلی یہی بات ہوتا ہے جس طرح ابھی آسف صاحب نے کہا پارٹیسپیٹری اپروچ ہے پارٹیسپیٹری اپروچ میں جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو کسی اور کی نہیں سمجھتا بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت اور اس کی نشوہ نواز وہ میری ذمہ داری ہے یعنی یہ میری اپنی چیز ہے جی جی تو لوگ اس کو اپناتے ہیں اور اس کو اور ایڈپشن کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنائیں اور اس کی حفاظت کریں اس کی نشوہ نواز اس کو اگر پانی کی ضرورت ہے پانی فراہم کریں اگر اس کو کھاد کی ضرورت ہے تو ایک پودے کے لیے کھاد کی چھوٹی سی مقدار جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس کو کھاد دیں تو مجھے تو یہ ایک بڑی ہی منفرد جو ہے وہ کیمپین نظر آتی ہے اور میں بہت پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ کامیاب جائے وہ ہوگی انشاءاللہ آصف صاحب آپ یہ بتائے گا جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری یہ جو شجرکاری مہیم ہے اس مرتبہ ایڈاپشن آف پلانٹ کا تھا اور ایڈاپشن آف پلانٹ کے لیے اپنی جنگلات کا ذکر کیا کہ جو اسلام آباد میں اگر ہم بات کرتے ہیں مارگلہ ہلز کے جنگلات کی تو لوگ وہاں آئیں اپنے نام سے ایک پودا لگائیں اور اس کو لکافٹر کریں ایسی صورتحال میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کچھ لوگوں کو یہ بھی ہوگا کہ روز جانا آنا اور پلانٹ کو لکافٹر کرنا موسم کی تغیرات کو بھی ذہن میں رکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایک سٹیپ ڈاؤن ہونے کا امکان رہتا ہے تو ایسی صورتحال میں سیکنڈ آکشن کے طور پر اگر وہ کہیں اپنے گھر کے ایرد گرد میں ایڈاپشن آف پلانٹ کی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں تو اس حوالے سے ادارے نے یا حکومت کی جانب سے کیا اختیامات کیا گئے ہیں کیا پالیسی بتائیے گا سننے والوں کو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس طرح ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہر بندہ روز جنگل میں جا کر اپنے پودے کو نہیں دیکھ سکتا ہم نے مختے آپشنز دی ہیں ملکہ فار ایزمپل ہمارے اگر ٹریل ہمارے پاس پانچھے سات ٹریلز ہیں ان ٹریلز پر لوگ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی واک پر جاتے ہیں تو ایک سکیم چلی تھی کہ یہ جو پلاسٹکی باٹل کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں ایک تھا کہ می وارٹل می باٹل تو ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ دو باٹل دے کے جائیں ایک تو اپنے پینے کے لیے لے کے جائیں ہائیکنگ کے لیے اور ایک ساتھ پودے کے لیے دو باٹل دے کے جائیں تو می وارٹل فار یور وارٹل سیکنڈ باٹل فار یور پلانٹ تو اس کو ہم نے انٹروڈیوز کیا تو وہ جو لوگ ریگلرلی جاتے ہیں وہ اڈکٹڈ ہیں وہ وارٹل کرتے ہیں تو وہ آپ اندر پودہ لگایا اس کو جا کے پانی دیں اس کو دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہے اور پھر اگر ان کو اس پودے میں کوئی ہیلپ چاہیے تو اس پودے کی ہیلپ کریں اور دوسرا جیسے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سا تھا تو ہم نے بڑا کلیر لکھایا کہ آپ اپنے اپنے محلے کے پارک میں شروع ہوں اپنے محلے کی گلی میں شروع ہوں اپنے محلے کی گلی میں نہیں کچھ کرتے اپنے گھر کے سامنے پودہ لگائیں گھر کے سامنے لگا تھے گھر کی چھت پر گملے میں ایک پودہ لگا تو یہ تین چار قسم کی آفشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ جو ہیں پودے کے ساتھ انوال دیں اس میں ایک اور بھی میرے ذہن میں خیال آیا وہ یہ بچوں کو ایک ایک پودہ اڈاپٹ کروا دیں وہ اسکول کے اندر ہی رہتے ہوئے اس پلانٹ کو لکافٹر کرتے رہیں گے تو اس میں بھی ہمارے پاس بے پناہ درختوں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے آپ یہ بتائے گا کہ کوئی انیشیٹیو یا مستقبل قریب میں ہم اس طرح کا کچھ پلان کرتے ہیں جی بلکل ایسا پلان شروع ہے ہم اسکول کے بچوں کو بھی انوال کر رہے ہیں میں آپ سے کہوں نہ تو وہ بیسیکلی آپ نے کسی بھی ملک میں کسی بھی فیلم اگر ترقی کرنی ہے تو آپ نے اس کو گراسٹ روڈ لیول سے جو ہے اگر کسی کام کو شروع کریں گے تو اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے ہم یہاں پر پودوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم گراسٹ روڈ لیول سے اگر بچوں میں پودوں کے بارے میں سینس آف اونرشپ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے بچوں کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ پودہ جو ہے یہ جس طرح میری زندگی امپورٹنٹ ہے اس طرح پودے کا ہونا میری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم نے بچوں کے معنی میں سینس آف اونرشپ کر دی بہتر تو یہ ہے کہ بچہ اپنی پاکٹ منی سے کہیں سے باہر سے پودہ خرید کر لائے اور لگائے تو وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایڈاپٹ کرے گا اس کا خیال رکھے گا دوسرا ہم نے گورنمنٹ نے بھی ہم نے پالیسیز کیا کہ ہم نے اپنے مختلف ٹریلز جو ہے یا پوری شہر میں ہم نے سٹالز لگا دیتے ہیں جب ہماری شہجرکاری مہم شروع کی تو ہم فری آف کاس لوگوں کو پودے دیتے ہیں کہ آئیں اپنے پودہ خریدیں اپنے گھر میں اپنے گلی میں اپنے محلے میں اپنے پارک میں کہیں بھی جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پودے کو لگا کر اس کو سنبھال سکتے ہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں وہاں پر پودہ لگا ہے تو اسی سال سے جو ابھی ہم نے دوہزار چوبیس میں جو ہم نے سپرنگ سے یہ شروع کیا ہے اس کو ہم نے اس پالیسی کو شروع کر دی اچھا اس میں ایک اور اٹریکشن کیلئے ہم اب ذکر سنتے ہیں کاربن کریڈٹس کا اس کو بھی بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اس حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیے اور کاربن کریڈٹس کی پالیسی جن لوگوں پر لاغو ہو سکتی ہے کیا کریٹیریہ ہے کیا کریڈیبلیٹی ہے جس کو وہ فلفل کر کے اس آپشن میں آ سکتے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا سمپلی وہ زیادہ ٹیکنیکلی میں اس میں نہیں جانگوں کہ عام لوگوں کو اس بات کی سمجھ لے سمپلی یہ ہے کہ کاربن کریڈٹس کی اس طرح کے فاری زمپل اگر کوئی ایک انڈرسٹری پولیشن پھلا رہی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنے پرسنٹ جو ہے کاربن کو ائر میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو آپ آئیں اتنے اس کے بدلے میں آپ انوارمنٹ کو محول کو صاف کرنے میں اور اس میں آکسیجن کو اس کے اندر شامل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کر پودے لگائیں یا آپ اس کو ہم کہتے ہیں سی ایس آر پروگرام ٹھیک ہے کہ سی ایس آر پروگرام کے تحت جو ہے ہم نے جو کارپیٹ سیکٹر ہے اس کو کہتے ہیں کہ اب اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس میں آ کر ادا کریں اور اس میں ہم سی ایس آر کے ذریعے بھی اب بہت سارے انڈرسٹلیس جو بھی لوگ ہیں ان سے ہم لوگ پودے بھی لے رہے ہیں بلکہ ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں کہ آئیں آپ مارگلہ ہیل میں آئیں خود اپنا پودل آئیں یہ ایڈیا ہم نے اس طرح ہم نے ایسے کیا ہے کہ مارگلہ ہیل میں لوگوں کو جو آنا جگہ دیئے کہ آپ آئیں اپنے پودے لے کر رہے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنا پودل آگے ہیں تو جو آپ کی انڈرسٹلی کی وجہ سے جو آپ کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے کاربن جو ہے وہ محول میں آئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ یہاں پر اکسیجن کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور وہ صرف اور صرف پودے کے ذریعے ہو سکتے ہیں جی بالکل اسلامباد کی پلاننگ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مارگلہ ہیلز کو ہم نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو جنگلات میں کمی کی وجہ سے جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے آپ کے جو ہمارے جو ملک میں جانور ہیں ان کی ہیبیٹیٹ ان کی رہائش گائیں بہت زیادہ متاثر ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے انسان بھی اپنی آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ جنگلات کے لیے مزید ایریا بھی مختص کریں جہاں پہ ہم مزید جنگلات لگائیں اور ہمارے جو جانور ہیں ان کو بھی ہیبیٹیٹ ملے آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے یہ ہم نے بہتچا اسوال کیا ہے دیکھیں کسی بھی جو جانور ہے پرند ہے چرین پرند ہے اس کے لیے تین بیسک چیزیں ضروری ہوتی ہیں فوڈ شیڈ اینڈ شیلٹر یہ تینوں چیزیں انسان نے ان کو یا تو بچا کے رکھنا ہے اور یا پھر اس کے لیے ان کو فیسیلٹیٹ کرنے ہیں تو جو ہمارے پاس جنگل ہے اس میں ان کو جو ہے ان کے لیے یہ فوڈ شیڈ اینڈ شیلٹر پروائیڈ کرنے کے لیے اس کو پریزرویشن اس کی بہت زیادہ ضروری ہے تو جس طرح نیشنل پارک ہے ہمارے مدد اسلام آباد میں نیشنل پارک ہے اس میں آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے جس میں ایک ہیبیٹیٹ جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہوں اس کو اپنے پریزرویشن کے ساتھ ساتھ دیفینیشن پر جائیں تو وہ بہت ایک مشکل چیز ہے لیکن دیفینیشن سے ہٹ کر نیشنل پارک کی ہیبیٹیٹ کی وہ ہے کہ آپ نے اس کو فیسیلٹیٹ کرنا ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس چیز کی کمی ہے فاری زیمپل ویجیٹیشن کی کمی ہے تو آپ نے اپنے پلانٹ لگانے ہیں پریزرویشن کی کمی ہے اس کی حفاظت کی کمی ہے آپ نے حفاظت کی انتظامات کرنے وہاں اگر آپ کو پانی کی کمی ہے تو وہاں پر پانی کے انتظامات کرنے وہاں پر چھوٹی چھوٹی وارٹر ریچارجنگ ڈیوائسیز جو ہیں وہ آپ کو بنانی پڑے گی اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی جنگل سے باہر اگر کوئی ایریا ہمارے پاس بیرن پڑا گیا تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو جو ہے گرین بیلٹ کے طور پر اس کو ہم ڈیکلیئر کر دیں اور اس میں مزید کو پاپولیشن نہ ہونے دیں کہ اس کو بھی ہم ایر فورسٹیشن کر کے جہاں وہ پہلے سے جنگل نہیں ہوتا وہاں پر ہم اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں ایر فورسٹیشن ایپ وہاں پر لگایا جاتا ہے اور جو ہمارا نیچرل فارسٹ ہے اس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کہ اس کے اندر ری جنریشن نیچرل ری جنریشن جو وہاں کے ہمارے لوکل انڈیجنیس ہوں دیں ان کو پروان چڑھنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا بہت سکتا ہے اچھو ٹرکسی صاحب جو میں جب تھی ہے ڈاکٹر اجاسب کہ ہم عام طور پر اگر کسی ایک فرد واحد کی ذمہ داری دیکھیں تو جانبروں کی ہیبیٹیٹ کو بچانے کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اپنی سطح پر دیکھیں جس طرح ابھی ہم ہی اسی حوالے سے بات کر رہے تھے آسفر ساوڈینی کہا کہ وہ جو چاہے وہ ٹرند ہو پرند ہو ہشرات میں سے ہوں ان کی جو اس پورے ایکو سسٹم اس قدرت کے نظام میں کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے اگر ہم چونٹیوں کو بیچ میں سے نکال دیں تو یہ شاید نظام جو ہے وہ بیٹھ جائے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ شاید کی مکھی جو ہے اگر اس دنیا سے ختم ہو جائے وہ تباہ برباد ہو جائے وہ اتنا اہم کردار جو ہے ہر چیز کا ہوتا ہے تو اپنے طور پر جس طرح ابھی درخت ایک جو ہے شیلٹر ہے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری جو ایکو سسٹم ہے ہر ایکو سسٹم کی اپنی اپنی سپیسیز ہوتی ہیں اپنی اپنی چرند پرند ہوتے ہیں پانی جیسے ہے اگر ہم جو بیٹ لینڈ ہے یا ایسی وارٹر باڈی ہے جس کے اندر مچھلیاں بھی ہیں جس کے اندر اور بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں اور ان مچھلیوں پر پرندوں کے جو ہے وہ زندگی کا دارمدار جو ہے وہ ہے جی جی بالکل اگر ہم اس کو آلودہ کر دیتے ہیں کوئی بھی جانے میں ان جانے میں جیسے ابھی اس وقت اسلامباد میں جو جب بھی بارش ہوتی ہے تو ایسے علاقے جس میں کوئی سسٹم نہیں ہے تو وہ سارے اور جو سڑکوں پہ جو گندگی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ بہ کے پانی کے ذریعے کہیں کسی بھی وارٹر باڈی میں جو چلی جاتی ہے راول ڈیم ہو سکتا ہے کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے ناللائی میں چلی جاتی ہے تو وہ جو اس کی ایکالوجی ہے جو اس کا ایکو سسٹم ہے وہ اسے جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے تو دیکھنا اسی چیز کو ہے کہ ہم جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سپیسیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو ہم کے جانے میں یا ان جانے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ اس کی جو جو ایکو سسٹم ہے جس میں وہ رہ رہے ہیں جو اس کی ہیبیٹیٹ ہے وہ خراب نہ ہو وہ پانی جو ہے وہ علودہ نہ ہو وہ درخت ہے اب درختوں میں بھی ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ مقامی درخت جو ہے وہ لگانے چاہیے باہر سے جو درخت لاتے ہیں سبزہ تو ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے اس کے اور دوسرے جو پہلو ہیں وہ پھر جو وہ ایکالوجی یا ایکو سسٹم کی جو ہیلپ کرتے ہیں وہ جو ہیبیٹیٹ پروائیڈ کرتے ہیں وہ شاید نہ پروائیڈ کرتے ہوں کیونکہ بہت سارے جو پرندے سدیوں سے ان کا جو ہے وہ ایک لنک ہے اس پودے کے ساتھ کی کر کی بات کر لیں شیشم کی وغیرہ جو بہت سارے حیثیں ہیں جو کہ وہ ان کی ایک ہیبیٹیٹ بن چکی ہے لیکن اگر ہم اس کے مقابلے میں یوکلپٹس یا بھی آج کل کونو کارپس بہت زیادہ چل رہا ہے اس کو دیکھیں تو وہ شاید اتنا منافع بخش جو ہے دوسرے جانوروں کے لیے دوسرے پرندوں وغیرہ کے لیے وہ شاید نہ ہو اچھا عاصف صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد کے ماحول کے مطابق یہاں کے موسم کے مطابق جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ماحول دوست پودوں کی سی ڈی اے اویرنیس کے لیے کیا اختامت کر رہا ہے کہ لوگ جن پودوں کا انتخاب کرنے لگانے کے لیے وہ ماحول دوست ہوں اور وہ ماحول کو فائدہ بھی دیں سی ڈی اے اس طرح کیا کہ اپنی ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے اور ہر قسم کے جو میڈیاز ہے اس کے اوپر بقیدہ پلانٹنگ کمپین میں یہ لانچ کیا کہ جو یہاں کے لوکل پودیں ان کے بقیدہ ہم نے نام دے رہی ہیں یہاں کا جو مرگلہ ہل کا لوکل پود ہے اس میں سنتا ہے آلیو ہے کہو اسے ہم اوڈو میں کہتے ہیں وائلڈ آلیو ہے کشیا موڈسٹا پھولائی اسے ہم کہتے ہیں پھولائی ہے اس میں بیر ہے اس میں جو ہے بھیکڑ ہے تو یہ یہ پودے ایسے ہیں جو کہ مڈیشنل پلانٹ بھی ہیں اور اس میں مکھیاں شہر بھی بناتی ہیں اور اور بہت سارے پودے نیچے ہمارے گر نیچے ہم آج ہیں شہر کے اندر تو ہاں ہمارا ایک دریک ہے وہ لوکل پود ہے ہم نے لوکل پودوں کے نام بقیدہ لوگوں کو سکھا دیئیں ویب سائٹ پر ڈال دیئیں کہ آپ یہ یہ لوکل پودے مقامی پودے لے کر لگیں اچھا جناب گفتو ہو چونکہ بہت زیادہ کرنی ہے وقت کی بھی قید ہے میں چاہوں گی کہ سر سب پاکستان کے جو ہم انیشیٹیوز لے رہے ہیں اس حوالے سے سننے والوں کو آپ بھی پیغام دیجئے گا آپ بھی پیغام دیجئے گا ہمارا سمپل پیغام تو یہ ہی ہے کہ جو ہم نے پلیسی لانچ کی ہے کم این ایڈاپ اپلانٹ ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس ملکہ ہر فر جو ہے ہر بچہ بودہ اور جوان جو ہے وہ اپنے نام کا ایک پودہ ایڈاپٹ کرے بنیادی طور پر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے بات کی ہے کہ جو جو درخت ہیں جو پودے ہیں اس کے اوپر بہت سارے دوسرے جو ہشرات ہیں جو پرندے ہیں ان کا دارومدار ہیں تو جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی درخت سوک رہا ہے یا وہ ضائع ہو رہا ہے کوشش کریں کہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دیں اگر اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے اس کو پروٹیکٹ کریں کیونکہ جب تک یہ درخت ہیں ہماری زندگی کی جو قوالیٹی آف لائف ہے وہ اس کو امپروف کریں گے جی آپ یہ بتائیے گا کہ درخت کاٹنے سے کلائمٹ چینج پر کیا اثرات مرتب ہوئے جی بنیادی طور پر جب ہم کلائمٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے اس کی موجودگی کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں جو درجہ حرارت بھڑا ہے بہت ساری اور بھی گیسز ہیں اور جو پودے ہیں ان کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ آکسیجن ریلیس کرتے ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ کو وہ ایبزارب کرتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے کسی بھی شہر کے لیے کہا جاتا ہے جتنے پودے زیادہ ہوں گے اتنا ہی اس کے جو فیپڑے ہیں وہ فیپڑے کا کردار ادا کرتے ہیں تو وہ لنگز جو ہیں اگر آپ نے ان کو ڈیمیج کر دیا تو اس لیے جو ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ سمجھیں کہ جو اس وقت گلوبل وارمنگ اور جو اس وقت کلائمٹ چینج کی جتنے بھی ایشیوز ہیں اس کی ایک وجہ ایک تو ائر پولوشن ہے اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کاربن سنک کے طور پر جو پودے ہیں جو جنگلات ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ درجہ حیرادت بھی بڑھ رہے ہیں جی اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں بات کروں گا کہ آپ جو ہیں ہم سب سے جو توجہ طلب بات کہے گے جو ہم لگائیں اس کو ہم بچائیں جی بہت شکریہ معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود تھے محمد آصف ڈیریکٹر انوائرمنٹ سی ڈی اے اور مہر معاہولیات ڈکٹر اجاز احمد آپ کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ سے بہت مفید گفتگو رہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے اور سر سب پاکستان کی جو ہماری خواہش ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس خواب کو ہم حقیقت کا روپ دیں گے اسی کے ساتھ آج کے پرگرام سے اپنی میز پان ترنم حامد اور پرگرام پروڈیسر نرمل نور کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ